پریاغ راج نگر نگم کے صفائی کمچاری اور ڈرائیور نے پارشد روشن کے پریوار کے کچھ سدسیوں کے خلاف کیے گئے مارپیٹ کے آروپوں کے ویرود میں چوک کوٹوالی پر دھرنا دیا۔ پردرشن کاریوں نے نگر نگم کی چاروں گاڑیوں کو راستے میں لگا کر یاتایات پادھت کر دیا جس کے کارن شہر میں حلچل مچ گئی۔ ان کمچاریوں کا کہنا تھا کہ پارشد کے پریوار کے لوگوں نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے۔ پردرشن کے دوران صفائی کمچاری نے بتایا کہ صفائی کو لے کر پارشد کے پریوار کے صدسی اور صفائی کمی کے بیچ تیکھی تقرار ہوئی۔ اس ویواد کے بعد سبھی صفائی کمچاریوں نے کوٹوالی تھانے کا گھیراو کیا۔ پارشد نے اس ستھیتی کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کرمچاریوں سے مافی مانگی لیکن صفائی کمچاری اس بات پر سہمت نہیں ہوئے۔ کوٹوالی کے انسپیکٹر روہیت تیواری نے اس ماملے کو سمجھداری سے سنبھالا اور سبھی صفائی کمچاریوں کو سمجھایا کہ سمجھایا کہ سمجھا کا سمجھ کے مادھیم سے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے انتہ سبھی کو نگر نگم کے کاریالے بھیجا جہاں ادھیکاریوں نے سمجھا کو سلجھانے کا آشواسن دیا۔ پارساز جی کے باتیجے نے جو نایت کرمچاری ان کے ساتھ مانگی لیکن صفائی کمچاریوں نے سکھائیت کی تو کوریا کرمچاریوں کو کھانے پر آنڈر میں کھالا گیا۔ جب صبح اس کی سوچنا ہم سبھی لوگوں کو ملی تو ہم سبھی لوگوں نے صبح کو دوالی گھراؤ گیا اور چکا جام بنایا رکھا۔ ابھی ہماری بات تھی چل ہے ہماری بات یہ اروپی ہے جو اروپی ہے اسے اچھلا فقدمہ دکھا جاؤ اور اس پر بھی کاروائی کی جائے۔ اور ابھی ہم لوگ نگر آجتے ہیں کو غیراؤ کریں گا نگر نگر مانگی لیکن اچھا دین مداری آج بیرو کی کرمچاری آج بیرو کی کرمچاری آج بیرو کی کرنے پر اس سہر میں کام کرتا ہے۔ کون سے یہ کہاں کتھے یہ؟ یہ کرمچاری نائٹ بیرو کی کرنے پر چوپ کی ساتھ مانگی کرتے ہیں مین لیکن میں ہماری بیرو کی کرنے پر چوپ کی کرنے پر چوپ کی کریں گا